دنیا میں کچھ ایسی قوتیں انتیاب پسند قوتیں مختلف ممالک میں کہ وہ بالخصوص اسلام سے متعلق اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور پھر جو گزشتہ دنوں گزشتہ ماہ جو واقعہ ہوا ہے سیوڈن میں ناروے میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا اور پھر پیغمبر اسلام سے متعلق اس کے مختلف تشبیح یا کارٹون بنائے گئے توہین کی گئی یقینا ہم نے ہمارے پارٹی نے اس کی برپور مضمت کی ہے اور ہمارا یہ موقف ہے جناب سپیکر کہ جس طرح اس ملک کے دستور میں بھی کہا گیا ہے اگر آپ تمہید اس کا اٹھا کر دیکھیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ملک مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ حلقہ عمل میں اس قابل بنائے جائے گا ہے کہ وہ اپنی زندگی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے تردیب دے سکے پھر آگے جا کر کہا گیا ہے کہ جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکے اور ان پر عمل کر سکے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکے یہ ملک کے آئین کا یہ تمہید میں لکھا گیا ہے لیکن جناب سپیکر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں اس طرح گزشتا چند سالوں میں اس طرح کوشش گئی رویہ اس طرح گرکا گیا دنیا میں انتیاب پسند قوتوں کو اس طرح عبارہ گیا کہ وہ مذاہب کے خلاف اور پھر نبیوں کے خلاف کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امار عقیدہ ہے کہ یہ انبیاء گزرے ہیں اور عزیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیین ہیں اس سے متعلق اس قسم کی غلط چیزیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہے کسی بھی مذہب کے لیے ہم بحیثیت مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فکر میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ایسی قوتیں ایسی انتیاب پسند قوتیں سرگر میں عمل ہے ایسی تنظیمیں سرگر میں عمل ہے جو اس قسم کے خبی عرقات کرتے ہیں جو یقیناً مسلمان کے لیے بحیثت مسلمان ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے یہ دنیا کے ان قوتوں ملکوں کا فرض بن رہا ہے اقوام متحدہ کا یہ فرض بن رہا ہے دنیا کے ان ملکوں کا کہ وہ کس طرح ٹھیک ہے جمہوریت ہے آپ کے ملکوں میں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمانوں کے جذبات کو ٹیس پہنچائے آپ مسلمانوں کے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی آپ عرقات کریں اور آپ قرآن مجید یہ ہمارے ایمان ہے جس طرح ہمارا انجیل زبور تورات اور قرآن مجید یہ آسمانی کتابیں اس میں ہمارا عقیدہ ہے اگر اس سے متعلق اس قسم کی عرقات ہو اس سے دنیا ایک ایسے جگڑے کی طرف چلی جائے گی ایک ایسا دنیا کے درمیان ثقافتوں کے اور مذہب کے درمیان یہ ایسا جگڑے شروع ہو جائے گا جو یقیناً لا متنائی سلسلہ ہوگا لہٰذا یہ فرض ہے دنیا کا اقوامو تہدہ کا پہلا فرض بن رہا ہے دنیا کے دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ ان کا فرض بن رہا ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کو لگام دے ایسے لوگوں کو لگام دے اور انتیاب پسندی فرقواریت اس قسم کی چیزوں کو اس کے روکتام کیلئے وہ اقدامات اٹھائے تاکہ کسی کے جذبات بھی مجروع نہ ہو ہمارے یقیناً اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں میں ایک غصہ غم و غصہ پائے جاتا ہے تو ہمیں 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 ٹھیک ہے ان کے اپنے مذہب ہیں یہ شاید پتنی کب یہ زمانہ آئے گا کہ دنیا دنیا کے عربوں انسان ایک مذہب کے پیروکار بن جائیں گے یہ شاید بہت دور ہے لیکن اب جو مذہب ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ باہیمی احترام فرآمن بقائے باہیمی کے طور پر اس کو اس دنیا میں ساتھ رہنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں کہ آپ چوری اٹھا کر اور کسی بھی آپ مارے کہ آپ میرے مذہب کے نہیں ہو آپ میرے فرقے کے نہیں ہو یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اگر آپ جاز میں جائیں گے تو آپ کے باہر سیٹ پر کوئی کرسچن سفر کر رہا ہوگا آپ کے باہر سیٹ کوئی یہودی ہوگا آپ کے آگے سیٹ پر کوئی ہندو ہوگا آپ کے کسی سیٹ پر پیچھے سکھ ہوگا تو آپ کو اس دنیا میں اس طرح گزارہ کرنا ہوگا اور آزادی سے آپ پہنچ سکے تو یہ تقاضی ہے ہمارا اور اس قسم کے تنظیموں کو اس قسم کے انتیاب پسندوں کو لگام دینا چاہیے یہ دنیا کا فرض بن رہا ہے دنیا کی قوتوں کا فرض بن رہا ہے شکریہ شکریہ شکریہ